دعا کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتن من لسانی افقہو قولی اے رب میرے سینے کو کھول دے میرے کام کو آسان فرما میری زبان کی لقنت ہٹا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں ہم نے اس سلسلے کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے جو ایک بہت برننگ ایشو ہے اس وقت خاص طور پر کہ جوب مارکٹ میں اگر آپرچونیٹیز کی شارٹیج ہے یا بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی ڈیگریز کے بعد ان کے پاس وہ ڈیریکشن نہیں ہوتی کہ ان کو جوب مارکٹ میں کیسے انٹر ہونا چاہیے اور اس کے حوالے سے کیا ایسی سٹریٹیجیز ہیں اور نہ صرف یہ کہ لوکل جوب مارکٹ میں بلکہ گلوبل جوب مارکٹ میں کیا ایسے فنڈامنٹل ایسپیکٹس ہیں جس کو اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اپنے چانسز کو برائٹن اپ کر سکتے ہیں یا لانگ رن اگر ہم ایک بڑے سکیل پہ اپنی جوب کو لے جانا چاہتے ہیں تو وہ کیا ایسپیکٹ ہیں جس کو ہمیں کانسیڈریشن میں رکھنا چاہیے اس میں جو پہلا میں اس کو کوکلی ریکیپ کر دوں جو پہلا ہمارا پارٹ ون تھا سیشن کا اس میں ہم نے ہائلائٹ کیا تھا اس چیز کو کہ تین حصوں میں ہم اس کو بانٹ سکتے ہیں اس پورے پروسس کو ایک حصہ وہ ہے کہ جب ابھی ہم سٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی کالج میں پڑھ رہے ہیں تو اس وقت ہمارا کیا مائنڈسٹ ہونا چاہیے اس وقت ہماری اپروچ کیا ہونے چاہیے ہماری کون کون سی ایسی پریپریشنز ہونی چاہیے ایٹ دائٹ سٹیج پہ یہ ہم نے پارٹ ون میں اس کو بڑا ڈیٹیل میں ہم نے کور کیا تھا آج کی جو ٹاک ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم فوکس کریں گے کہ اگر ہم جب مارکٹ میں آ جاتے ہیں ہم اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور اب ہم مارکٹ میں جاب مارکٹ میں موجود ہیں تو یہاں پہ ہم کس طرح اپنی جو جاب ہے اس کے پروسپیکٹس کو کیسے ہم اس کو اچیف کریں اور دوسرا اس کا جو حصہ ہوگا جس پہ ہم ہائلائٹ اور کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر بینگ ایز ای پروفیشنل ہم آلیڈی جاب میں ہیں تو اپنی اگزسٹنگ جاب میں ہم کیسے پروگرس کریں اور کیا کیا ایسے طریقہ کار ہیں کو لے کر چل سکتے ہیں اپنی جاب میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اگر ایک ایسپیریشنز ہو کہ ہمیں انٹرنیشنل مارکٹ میں اگر ہمیں جاب کرنی پڑے تو انٹرنیشنل مارکٹ میں کیا ریکوارمنٹس ہوتی ہیں اور خاص طور پر اب چونکہ میں یہاں پہ میڈل ایس میں موجود ہوں تو ابودہبی میں فار ایکزمپل یہاں یو اے ای کی جاب مارکٹ ہے یا گلف کنٹریز کی جو جاب مارکٹ ہے کیا ریکوارمنٹس ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پرپیر کرنا چاہیے اگر ہم آنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل ایرینہ میں آپریٹ کرنے کے لیے تو انشاءاللہ آج کی ٹاک اہم ہے اور اس میں جو بھی آپ کے question answer بھی ہوں جیسے کہ میں نے اس میں highlight کیا ہے کہ انشاءاللہ live interaction ہو جائے گا تو آپ اپنا question post کر سکتے ہیں جو ہماری ٹیم ہے وہ آپ کے question collect کر لے گی اور during the interaction ہم اس کو جو ہے آج کی ٹاک میں اس میں discuss کر لیں گے سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارا بہت سارا زور جب ہم جاب مارکٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ہماری strategies کے اوپر ہوتا ہے ہم بہت زیادہ focus ہوتے ہیں کہ جنہاں آپ اس انداز میں ہم اپنا سی وی بنا لیں یا اس انداز میں ہمیں انٹرویو کے اندر جو ہے وہ اس طرح operate کرنا چاہیے ہمیں یہ چیز ایسی ہونا چاہیے وہ بالکل صحیح ہیں اپنی جگہ اس کا کوئی denial نہیں لیکن جو سب سے پہلا starting point ہے وہ ہمیں اس کے پورے ایک کیا کہنا چاہیے اس کے ایک بڑے context میں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ دنیا کا اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ کس فلسفے کے تحت وہ operate ہو رہا ہے پہلے ہمیں ایک بنیادی concept اپنے ذہن میں واضح کر لینا چاہیے اس نے ہمیں بہت ساری چیزوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے اور ہم جو پھر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ensure کرتے ہیں کہ ہماری alignment اس purpose کے ساتھ ہے اب پھر اس purpose کے ساتھ ہم چاہے job کریں business کریں کچھ کریں تو we are been successful on to that سب سے پہلا fundamental concept یہ سمجھ رہے ہیں اور بڑی اہم بات میں آپ کے ساتھ share کرنا لگا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو customer supplier کے concept کے ساتھ بنایا ہے customer supplier کیا مطلب ہے آپ دنیا کی کسی حصے کو دیکھ لیں آپ کو یہ customer اور supplier کا relation ہر جگہ نظر آئے گا مثال کے طور پہ ایک company ہے وہ اپنی products بناتی ہے وہ company survive ہی نہیں کر سکتی ہے اگر اس کی product کو خریدنے والے customer market میں موجود نہ ہو company بند ہو جائے گی کیونکہ اس کے customer کے اسے وہ customer چاہیے ہیں جو اس کی product کو sell جو ہیں اس کو خریدنے والے ہو بہت ساری بڑی بڑی markets ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی دکانے ہوتی ہیں ہر ایک کو customer کی need ہوتی ہے لیکن ذرا اس concept کو تھوڑا سا اور ہم باریک بینی سے دیکھتے ہیں میرا ایک سوال ہے کہ جس وقت آپ اپنے ادارے میں یا کسی ادارے میں نوکری کے لیے جاتے ہیں اور وہ ادارہ آپ کو hire کر لیتا اپنی job کے لیے آپ کا کیا رول بنتا ہے کیا آپ customer ہوتے ہیں یا آپ supplier ہوتے ہیں یہ for sure ہے کہ آپ ان دونوں میں سے ایک رول ضرور رکھتے ہیں وہ کیا ہوگا آپ کے لیے آپ کیا ہوتے ہیں اس وقت تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو لگے گا کہ جناب میں اس اسنا میں اگر company میں ملازمت کرتا ہوں تو میں اس کا supplier ہوں اچھا میں کیا supply کر رہا ہوں لاجبی بات ہے کچھ نہ کچھ میری supplies ہیں جس کی وجہ سے company مجھے at the end of the month وہ مجھے کوئی paycheck دیتی ہے وہ paycheck مجھے خیرات تو نہیں مل رہی اگر کچھ نہ کچھ تو کچھ چیزیں ہیں جو میں ڈیلیور کر رہا ہوں تو میں اس capacity میں ایک customer supplier کے relation میں موجود ہوں میرا employer میرا customer ہے اور میں اس کا supplier ہوں اور میں supply کر رہا ہوں اپنے experience کو میں supply کر رہا ہوں اپنے knowledge کو میں supply کر رہا ہوں اپنے intellect کو تو ایک concept ہے ہم لوگ باہر روڈ پہ travel کرتے ہیں تو اب ہم ہمیں ایک اچھی روڈ چاہیے ہمیں اچھا نظام چاہیے تو ہم کیا بن جاتے ہیں ہم customer بن جاتے ہیں ہماری expectation government کے ساتھ ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے supplier ہیں تو they should facilitate all of this thing family life میں آ جائیں تو family life میں آپ کی جو بچے ہیں اور وہ آپ گھر میں آتے ہیں تو آپ سے کچھ ان کی certain expectation ہوتی ہیں وہ expectation کو اگر ہم سامنے رکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جناب وہ بچے آپ نے گھر میں داخل ہوئے تو بچے آپ سے لپٹ گئے آپ ان کی کچھ expectation ہے کہ بھئی آپ ہمیں یہ دلوائیں وہ دلوائیں اب آپ کون ہیں اب آپ supplier ہیں اور یہ آپ کی family اور ارزگرد کے relation یہ customer ہیں they want and they had certain expectation towards you اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں آپ نے تیع کیا کہ جناب آج ہم سب لوگ باہر جا کے گہیں پہ کھانا کھاتے ہیں آپ family کو لے گئے کسی restaurant میں اب restaurant میں جب آپ نے بیٹھ کے order دیا تو اب آپ customer بن گئے اور وہ جو ہے جو restaurant والے ہیں وہ آپ کے supplier بن گئے تو اب آپ یہ دیکھیں پورا نظام اللہ کی ذات نے customer supplier کے ساتھ جوڑا ہوئے